بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ماں کہنے لگی کہ حالات اچھے نہیں لیکن میں نے زید باندھ لی کہ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروائیں پھر کچھ قسمت ساتھ دے گئی اسکولرشپ پر میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا یہاں میری ملاقات اسکندر سے ہوئی وہ یونیورسٹی کا سب سے مغرور لڑکا تھا پوری یونی میں بگڑا امیر زیادہ مشہور تھا اس کو لڑکے جھک کر سلام کرتے تھے کسی کی جررت نہیں تھی کوئی اسے کچھ کہہ کر نکل جائے اگر اس کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ کسی کی بھی مدد کرتا کسی کی بھی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرتا ہر کسی سے بات کرتا جب اس کا موڈ خراب ہوتا تو وہ کسی کو بھی لفٹ نہ کرواتا کچھ لوگ جو اس کے سٹیٹس کی وجہ سے اس کے ساتھ تھے وہ اس کے برے رویے کو بھی برداشت کرتے تھے اور جنہیں اس سے مطلب نہیں تھا وہ اس سے دور رہتے تھے کیونکہ اس سائیکو کو سمجھنا اور برداشت کرنا بہت مشکل تھا لڑکیاں اس کے پیچھے پیچھے تھی لیکن ایک بات تھی کہ کبھی کسی نے اسے کسی لڑکی سے بتتمیزی کرتے یا دوستی کرتے نہیں دیکھا تھا لڑکیوں سے بات کرتا تو نظر جھوکی ہوتی تھی اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور سنا تھا وہ اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے میں نے اس کی بہن سے دوستی کی اور اسکندر تک پہنچنے میں آسانی ہو گئی میں اپنے روز روز میڈل کلاس کے رونوں سے تنگ تھی مجھے اس سے نکلنا تھا اور قسمت نے مجھے ایک اور موقع دیا سکندر کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اسے شادی کے نام سے چڑھ تھی اس نے اپنی بہن کو ساتھ ملا لیا اور پلان کیا کہ کسی لڑکی کو راضی کرتے ہیں جو پیپر میریج پر راضی ہو جائے مجھے اور کیا چاہیے تھا میں فوراں مان گئی شادی بھی نہ ہوتی اور پیسہ بھی مو مانگا مل رہا تھا لیکن جب اس کے والد نے کہا کہ نکاح نامے پہ سائن ان کے سامنے ہوں گے تو میں گھبرا گئی مجھے لگا کہ اگر میں نے سائن نہ کیے تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا اور ہو سکتا ہے سکندر مکر جائے میں نے جلدی سے سائن کر دیے مجھے لگا تھا سکندر سائن نہیں کرے گا لیکن مجھے حیرت ہوئی جب اس نے بھی سائن کر دیے گھر آ کر میں نے اسے کتنے فون کیے ایک گھنٹے سے اس کا فون مل رہی تھی لیکن دوسری طرف سے وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگوں نے یہ تو سوچا نہیں تھا جو ہو گیا تھا اب وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا اور میرا دماغ خراب ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں میرے گھر والے مجھے زندہ درگور کر دیں گے میری ماں تو پہلے ہی مجھے یونی بھیجنے کے خلاف تھی میں بری طرح پھنس چکی تھی اب کیا کر سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیکن میرے گھر والے مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے یہ میں جانتی تھی ان دنوں یہی سوچ تھی ایک دن غضب ہو گیا جب میری خالہ میرا رشتہ لینے آ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے میں انہیں سمجھا رہی تھی کہ مجھے ابھی پڑھنا ہے لیکن میری ماں نے کہا کہ کتنا بھی پڑھ لو سنبھالنا تو چولا ہی ہے اور یہی تو میں چاہتی نہیں تھی مجھے تو اس سب سے نکلنا تھا یہی میں چاہتی تھی لیکن پتہ نہیں میں یہ کیا کر چکی تھی میری ماں چاہتی تھی کہ کچھ دنوں میں میری منگ نہیں کرتے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کیونکہ سب میرا جواب جانتے تھے میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر سے سکندر کا نمبر ملایا اور اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ ہسنے لگا اور بولا کہ اس نکاح کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں تم جہاں چاہو شادی کر لو میں نے کہا کہ نکاح نامہ مزاق نہیں ہوتا میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے لیکن میں بھول گئی کہ سامنے والا سکندر تھا اسے میرے خوابوں سے کوئی مطلب نہیں تھا اس کا جواب میں اچھے سے جانتی تھی میرے ماں نے میری خالہ کو ہاں کر دی تھی میں بہت پریشان تھی ایک دن میری ماں مجھے لے کے بزار آئی واپسی میں وہی میری خالہ کا بیٹا ہمیں مل گیا ان لوگوں کا گھر وہاں قریب میں ہی تھا وہ اسرار کر کے ہمیں اپنے گھر لے گیا کہ گرمی بہت ہے شام کو وہ خود چھوڑنے آئے گا ہم لوگ اس کے ساتھ گھر آ گئے میری خالہ کے دو بیٹے تھے دونوں ہی عجیب پریسرار سے تھے کسی کے گھر آتے جاتے نہیں تھے رشتہ داروں کی طرف بھی نہیں جاتے تھے میں نے خود اس دن بہت عرصے بعد اسے دیکھا تھا میرا کزن اور اس کا بھائی دونوں ہی گھر پہ رہتے تھے دونوں ہی غصے کے تیز تھے آئے دن لوگوں سے لڑنا اور مار پیٹ کرنا اور لوگوں پہ حکم چلانا آتا تھا ان کے والد ایک امیر آدمی کے گنمین تھے وہ دونوں بخو بھی جانتے تھے اسی لئے کسی کی مار پیٹ کر کے پولیس سے بچ نکلنا ان کے لئے آسان تھا وہ کچھ بہت برا کرتے اور ان کا باپ انہیں نکال لیتا تھا میں نے ماں سے کہا کہ مجھے ان کے یہی کام اچھے نہیں لگتے تو ماں نے جو کہا وہ سن کے میں حیران رہ گئی ماں کہنے لگی کہ مجلوموں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ظلم نہیں کرتے کسی پہ دلیر ہیں میرے بھانجے میں نے حیرت سے ماں کو دیکھا جو اپنے ان بدماش بھانجوں کے صدقے واری جا رہی تھی جو دیکھ کے ہی گنڈے لگتے تھے دوسری طرف سکندر تھا جو بھی اس کا نام سنتا اس کی تعریفیں کرتا جو نہیں جانتے تھے اسے ملنے کی جاننے کی خواہش کرتے تھے دولت بھی وجہ ہوگی لیکن کچھ ایسا بھی تھا جو بھی ملتا اس کا گرویدہ ہو جاتا مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ میرا سنہرہ مستقبل ہے میں نے اس سے بات کی کہ مجھے اس کے گھر آنا ہے میں پہنچی تو سکندر کے والد اور بہن کھانا کھا رہے تھے مجھے دیکھا تو خوشی سے ملے ان کے نزدیک یہی بہت تھا کہ میں سکندر کی خوشی ہوں لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس نے مجبوری میں اور میں نے لالچ میں یہ رشتہ جوڑا تھا میری نن مجھے کمرے میں لے گئی کمرہ بھی سکندر کی طرح ہی شاندار تھا جب سکندر آیا مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو حیران ہوا اور بعد میں غصہ کرنے لگا کہ میں کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنے دل اور گھر میں جگہ نہیں دے سکتا جس نے میرے پیسے کی خاطر یہ رشتہ بنایا ہو تو کسی بھول میں مت رہنا جتنا پیسہ چاہیے لے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اپنے والد سے میں کہہ چکا ہوں کہ تم پڑھ رہی ہو تو اگلے چار سال تک تو رخصتی ہو نہیں سکتی انہیں میری بیوی چاہیے تھی وہ میں دکھا چکا اب تمہارا میرے گھر میں کوئی کام نہیں زندگی میں پہلی بار لگا تھا کہ بہت گھاٹے کا سادہ کر چکی تھی میں میں واپس آگئی حالانکہ مجھے لڑنا چاہیے تھا اس سے پیسے مانگتی پیسے کی خاطری تو شادی کی تھی لیکن میں واپس آگئی اور پہلی بار میں بھی کسی کے لیے رو رہی تھی لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس نے یہ رشتہ صرف اپنے باپ کو دکھانے کے لیے بنایا تھا اور پھر میری ماں نے میری شادی تیہ کر دی اس دن میں آخری بار سکندر سے بھیک مانگنے گئی کہ مجھے معاف کرتے میں لالچ میں تھی لیکن اب میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ایک ہوئے ہیں کبھی اور مجھ سے جیسے نکاح کیا تھا ویسے ہی طلاق دے دی میں دلہن بن کے خالہ کے گھر آ گئی جن کا ماحول ہم سے بہت مختلف تھا اور اب بھی سکندر کے خیال میرے ذہن سے نکل نہیں رہے تھے میرے پاس جو پیسے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے میں اپنی ساس کو دیتی رہی اور گھر کی مرمت کروا لی ایک پورشن بنا کے قرائے پہ دے دیا میرا شہر سارا دن گھر سے باہر رہتا اور رات گئے واپس آتا میں پوچھتی تو مجھ سے بھی جھگڑا شروع کر دیا میری ساس میری حمایت کرتی تو اس سے بھی لڑ پڑتا کہتا کہ اسے سر پر چڑھا رہی ہو ایک دن مجھ سے لڑ کے گیا اور پھر واپس نہیں آیا اس دن قیامت سی قیامت تھی میری ساس مجھے منحوس کہہ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں واقعی منحوس ہی ہوں نہ سکندر مجھے رکھ سکا نہ ہی میرا شوہر اب آ رہا تھا چالیسویں کے بعد میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ واپس چلوں لیکن میں نے کہا کہ میں عدد تک یہی رہوں گی ساس جنازوں کو غسل دیتی تھی اور گھر آ کر ہستے ہوئے جنازوں کا مزاق اڑاتی تھی جب آدھی رات کو ایک مرتبہ گھر کا دروازہ بچا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جنازے کو غسل دینا ہے ساس پریشان ہو گئی کیونکہ رات کے تین بج رہے تھے لیکن وہ لوگ پیسے دے رہے تھے اسی لیے ان کے ساتھ چلی گئی جب واپس آئیں تو مزاق اڑانے لگیں کہ اتنی لمبی عورت تھی ابھی وہ مزاق اڑا ہی رہی تھی کہ ان کے پیچھے دیکھتے ہی ہم سب کی جان نکل گئی کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے میں ایک لمبی عورت ان کے سر پر کھڑی تھی میں اور میری ساس چیخنے چلانے لگے میرے سسر بھاگ کر آئے لیکن تب تک وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن خوف کے مارے میں اور میری ساس کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے میرے سسر نے ہمیں زمین سے کھڑا کیا اور چار پائی پہ بٹھا کے پانی پلایا میرے سسر نے کہا کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ کبھی بھی کسی مردے کا مزاق نہیں بناتے لیکن تم باز نہیں آئی اب نفل پڑھو اس مردے کو سواب ایسال کرو اور مافی مانگو میری ساس دوسرے دن بہت بیمار ہو گئی دکٹر نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن میری ساس عجیب حالت میں بیٹھی رہتی ایک دن محلے کی کچھ عورتیں آئیں تو ان سے لڑنے لگی وہ سب میری ساس کو پاگل کہہ رہی تھیں گھر کے حالات عجیب سے ہو گئے تھے میری ساس بیمار رہنے لگی اور ایک دن میں صبح ناشتے کے لیے جگانے گئی تو پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئی ہیں چھے دن تک لوگوں کا تازیت کے لیے آنا جانا رہا پھر میری والدہ مجھے اپنے ساتھ لے آئیں کیا زندگی تھی میری جہاں سے چلی وہیں آ گئی تھی لیکن خالی ہاتھ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرا بھائی گھر میں داخل ہوا باقی سب سو رہے تھے میں ہی جاگ رہی تھی میرا بھائی بھی میری وجہ سے ٹینشن میں تھا کہنے لگا باقی سب کدھر ہیں میں نے کہا کہ وقت دیکھو اس وقت کہاں ہوں گے ظاہر ہے سو رہے ہیں میرے جواب پر وہ سر ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا میں اس کے پیچھے آ گئی اس سے پوچھا کہ وہ اتنی دیر سے گھر آتا ہے ماں پریشان ہوتی ہے اس نے میری طرف دیکھا اور جو کہا اسے سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی بولا سکندر کون ہے کر کے آئی تھی اور سمجھتی تھی کہ کسی کو بھی نہیں پتا میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی لیکن یہ جھوٹ اگلے دن جھوٹ ثابت ہو گیا سکندر ہمارے گھر آ گیا اور بولا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں ہم دولوں نے نکاح کیا تھا ایک قیامت تھی جو مجھ پہ تھی میری ماں مجھے پیٹنے لگی میرے بھائی میری طرف بڑھے سکندر آگے آ گیا اور بولا کہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا میری ماں نے کہا کہ تم کس نکاح کی بات کر رہے ہو کب ہوا تمہارا نکاح سکندر نے بتایا تو سب مجھ پر لانت بھیجنے لگے اس حساب سے دوسرا نکاح تو پھر ہوا ہی نہیں تھا جبکہ میں جانتی تھی کہ سکندر مجھے طلاق دے چکا تھا لیکن یہ بات صرف میں اور سکندر ہی جانتے تھے میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا مجھے سکندر کھینچتا ہوا گاڑی تک لائیا اور بولا تم نے میرے باپ سے کیا کہا ہے میری آنکھیں حیرت سے کھولی رہ گئی کچھ دن پہلے میں سکندر کے باپ سے ملی تھی اچانک ملاقات ہو گئی تھی ایک سٹور پہ انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ سکندر تو مجھے چھوڑ چکا ہے سکندر کی ماں نے اس کے باپ سے طلاق لے لی تھی سارا خاندان کہتا تھا کہ ان کے گھر کی عورتیں انہیں چھوڑ جاتی ہیں یہ گھر نہیں بسا سکتے لیکن وہ شاید بھول رہا تھا کہ میں اب اس کی بیوی نہیں تھی اس نے گاڑی مزید سپیڈ سے بڑھانے لگا مجھے لگا کہ یہ شخص خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا کچھ دیر میں ہم ایک جگہ پہنچے جہاں دو لوگ اور تھے اور ایک مولوی تھا میں سمجھ گئی تھی لیکن اس بار میں اس پر کیسے بھروسہ کرتی میں نے شرط رکھی کہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دے اس لیے مجھے آدھی جائداد میرے نام کرے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ مان گیا راستے میں اس نے بتایا کہ اسے میرے جانے کے بعد احساس ہوا کہ اسے مجھ سے محبت ہو چکی ہے میں اسی کمرے میں پھر سے موجود تھی جس کو پانے کے خواب دیکھے تھے زندگی ایک بار پھر مجھے وہیں لے آئی تھی میں کمرے میں بیٹھی نہ سمجھی اور بے یقینی سے یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیسے اور کیوں کیا سکندر نے میرے گھر والے مجھ سے نفرت کر رہے تھے میں ماں کو کتنے فون کر چکی تھی لیکن وہ کول نہیں اٹھا رہی تھی جب سکندر کی بہن کمرے میں آئی مجھے دیکھے جا رہی تھی اور اس کے سامنے میں بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی ہوئی تھی اسی وقت سکندر کمرے میں آیا اس کی بہن نے غصے سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئی سکندر نے مجھے کہا اٹھو ہمیں یہاں سے جانا ہے تمہارے بھائیوں کی غیرت جاگ گئی ہے انہیں لگتا ہے انہیں سکندر اور اپنی بہن کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ساتھی سکندر ہسنے لگا تم لوگ عجیب ہو کل دھکے دے کے تمہیں نکال دیا آج ان کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی کہ ان کی بہن ان کے خلاف جا کے سکندر سے شادی کیسے کر سکتی ہے میں نے کہا تم مجھے واپس بھیج دو سکندر نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ کیوں تمہیں مرنے کا شوق ہے نکلو اب یہاں سے کچھ دن میں معاملات بہتر ہوں گے تو لوٹ آئیں گے ہم لوگ گھر سے نکلے ہی تھے جب کچھ دور جا کے سکندر کو پتا چل گیا کہ میرے بھائی ہمارا پیچھا کر رہے تھے میں نے اپنی ماں کو کال کی لیکن وہ آج پھر میرا فون ہی نہیں لے رہی تھی سکندر نے گاڑی ایک گاؤں کی طرف جاتے جنگل کی طرف مولڈی اور گاڑی وہاں چھوڑ کے ہم دونوں بھاگ رہے تھے یہ ایک گھنہ جنگل تھا اندھا دھوند ہم جنگل کی جانب دور رہے تھے زندگی کس رخ پہ لے آئی تھی یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے بھائی میری جان کے دشمن ہو گئے تھے میں تھک چکی تھی میری سانس پھول چکی تھی میرا دل چاہا میں خود اپنے بھائیوں کے سامنے جاؤں لیکن سامنے کھڑا شخص جو اب میرا شوہر تھا جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا تھا اسے کیسے موت کے موں میں دھکیل سکتی تھی جبکہ میں جانتی تھی کہ محبت تو مجھے بھی ہے اس سے یہ بات چار دیواری سے نکل کر پھیل چکی تھی تب ہی کچھ گھنے درختوں کے پاس جا کر سکندر نے مجھ سے کہا اگر مر گئی تو جاتے جاتے دوسری شادی کی اجازت تو دے جاؤ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اسے اس وقت بھی مزاق سوج رہا تھا موت ہمارے سر پر منڈلا رہی تھی میں اس کی باتیں جو وہ کہہ رہا تھا وہ سمجھنے سے کاسر تھی میں تو محض یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی میں اس قدر حیران تھی کہ کچھ در پہلے جو میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اب پیاس کا احساس بھی نہیں رہا تھا حتیٰ کہ جس وحشت نے میرے دل کو گھیرا ہوا تھا وہ اب سیرے سے غائب تھی میرا دھیان اس شخص کی جانب تھا جس نے اتنی بوکھلاہٹ میں بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا جب میرے اپنے میری جان کے دشمن تھے وہ شخص مجھے بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اچانک میں نے چیخ ماری میرا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور ناخن ٹوٹ کیا تھا میں وہیں بیٹھ گئی رونے لگی سکندر نے مجھے سہارا دیا اور ایک طرف بٹھایا وہ بار بار کسی کا نمبر ملا رہا تھا پھر اس کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ہم اس جگہ پہ ہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں فوراں پہنچو میرے پیر کو دیکھتے ہوئے سکندر نے کہا کہ اب بتاؤ جو لوگ بیچ راستے میں چھوڑ جائیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھرائے یہ سکندر تو نہیں تھا یہاں موجود شخص کوئی اور ہی تھا میں اب دعائیں کر رہی تھی یا اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھا کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں کیا میں ایک ایسے شخص کا ساتھ دیکھ کر کچھ بہت غلط کر رہی ہوں جو کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے جو اب میرا شوہر ہے میں چہرہ چھپائے بے بسی سے رونے لگی تھی اسی وقت میرے کانوں میں جیسے کوئی بہت دور سے چیخا تھا میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لئے مگر یہ آوازیں میرے کانوں کے پردے پھار نہیں تھی بے بسی کی شدت سے میرے آنسووں میں مزید روانی آگئی آنسو تھم سے گئے میں نے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر سامنے دیکھا یہاں میرے بھائی اس شخص کو گھسیٹ رہے تھے میرے سامنے کچھ دیر پہلے بیٹھا سکندر آیا جس کی آنکھوں میں نمی تھی اسے کیا ملا تھا مجھ سے رشتہ جوڑ کے کیا دیا تھا اسے اس کی محبت نے وہ تو بہت امیر تھا جس سے چاہتا شادی کر لیتا پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ ایک منکوہ کو چھوڑ کے جس نے دوسری شادی کر لی تھی جس نے لالچ میں شادی کی تھی اور پھر بیوہ ہو گئی اور پھر اسی شخص کی ہو گئی تھی جس کی منکوہ تھی کیا ملا تھا اسے اس رشتے سے اپنے باپ کا ایک لوتا بیٹا جسے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی جان سے مار دینے والے تھے میں نے آنکھوں کو صاف کیا گویا اس پل کسی حتمی فیصلے پر پہنچ چکی تھی میں نے چیخ کر اپنے بھائی سے کہا کہ سکندر کا قصور نہیں تھا میں نے اس سے شادی کی تھی مجھے پیسہ چاہیے تھا اس کا قصور نہیں ہے اس کو چھوڑ دو کچھ کہنا ہے مارنا ہے مجھے مارو اسے چھوڑ دو میرے بھائی میری طرف بڑھے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے آتے ہوئے میں نے دیکھا سکندر زخموں کے باوجود بھی میری طرف دیکھ رہا تھا اسی وقت دور کہیں پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا پولیس نے سکندر کو ہسپتال پہنچایا تھا حملہ آوروں کا پوچھا لیکن اس نے کہا کہ اسے کاروائی نہیں کرنی پورا ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد سکندر گھر جا چکا تھا لیکن میری روح کے اوپر محبت کے ایسے نقوش چھوڑ گیا تھا جنہیں میں مٹا نہیں سکتی تھی میں جسے اس سے صرف پیسے کا لالج تھا آج کوئی ایک طرف سکندر اور دوسری طرف پیسے رکھتا میں تب بھی سکندر کو لے آتی لیکن جب وہ ملنا آسان تھا تب چھوڑ گئی تھی اور جب بہت مشکل تھا تو مجھے اس سے محبت تھی وہ دن میرے لئے بہت مشکل تھے میرا فون چھین لیا گیا تھا میں سکندر سے بات نہیں کر سکتی تھی اس سے خیریت نہیں پوچھ سکتی تھی میں نے اپنی ماں کو سمجھایا لیکن جو انہوں نے بتایا اسے سن کر میں حیران رہ گئی میری ماں نے بتایا کہ میری پھپو نے گھر سے بھاگ کر سکندر کے باپ سے کوٹ میریج کر لی تھی لیکن ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے اسی لئے میرے دادا نے کیس کیا اور میری پھپو سے کہا کہ وہ کوٹ میں بیان دے کہ اسے زبردستی اغوا کر کے نکاح کیا گیا ہے انہی دنوں پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے اس نے دو جڑواں بچوں کو جنم دیا ایک بیٹا تھا اور دوسری بیٹی تھی میرے دادا نے میری پھپو سے کہا کہ وہ بچے چھوڑ دے واپس آ جائے میرے دادا کو اس شخص سے نفرت تھی جس نے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے کہ اس طرح وہ اس شخص کی زندگی برباد کرتے تھے انہی دنوں میری پھپو اور اس کے شوہر کا جھگڑا ہونے لگا اور میری پھپو نے سکندر کے باپ کو چھوڑ دیا اس شخص نے اکیلے ہی بچے پالے لیکن دوسری شادی نہیں کی اس کے باپ نے بدلہ لینے کی خاطر ہی سکندر سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لے اور پھر مجھے چھوڑنے کا سب پلان بھی سکندر کے باپ کا ہی تھا سکندر جان بوجھ کے کہتا تھا کہ وہ صرف باپ کی وجہ سے شادی کر رہا ہے لیکن جب اس نے چھوڑ دیا تو بعد میں اس کے ضمیر نے اسے چین سے جینے نہیں دیا تھا اس نے ایک بیبس لڑکی کو مہرہ بنایا تھا جو اب بیوہ ہو چکی تھی اس نے پھر سے کوشش کی اور دوبارہ یہ رشتہ جوڑایا لیکن اس بار میرے بھائیوں کو پرانی دشمنی یاد آگئی تھی اور سب کچھ برباد ہو گیا تھا زندگی کے وہ دن میں آج تک نہیں بھولی تھی دو سال ہو گئے تھے میرے بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی میرے والد اس دنیا سے چلے گئے میری چھوٹی بھابی میری کزن بھی تھی اسے میری بہت فکر رہتی تھی ایک دن اسے کچھ لینا تھا تو وہ مجھے بھی ساتھ بزار لے آئی میں اور وہ شاپنگ کر کے رکشے میں بیٹھ رہے تھے جب میں نے دو سال بعد سکندر کو دیکھا جس کی گود میں ایک بچہ تھا وہ اسے آئس کریم کھلا رہا تھا اس بچے کے ساتھ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا میری آنکھیں سکندر کو دیکھ کر بھیگنے لگی تھی اور میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی میری بھابی نے مجھے سہارا دیا اور وہیں رکھے بینچ پر بٹھایا گھر بھائی کو کال کی وہ ہمیں خود لینے آ گئے اس دن کے بعد میں شدید ڈپریشن کا شکار رہنے لگی میرا دماغ کہتا تھا کہ اس بار بھی سکندر نے مجھ سے بدلہ ہی لیا تھا وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا وہ بچہ اس بات کی گواہی تھا کہ وہ خوش تھا اپنی زندگی میں میری بھابی مجھے پوچھتی رہی لیکن میرے پاس اسے بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا کیا بتاتی میری کہانی میں کچھ تھا ہی نہیں اسے بتانے کے لیے کیا تھا وہ کون سو کچھ کر سکتی تھی انہی دنوں میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اسے ہسپتال لے کے گئے تھے ان کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی تھی میری ماں کو میری فکر تھی اسی وقت میرے بھائی سے کہا کہ خاندانی جھگڑوں میں اپنی بہن کی زندگی برباد مت کرو جن کی دشمنی تھی وہ تو اگلے جہان چلے گئے سکندر کو معاف کر دو اور اسے کہو کہ کسی دن آئے اور اسے لے جائے میں رو رہی تھی بھلاب کیا فائدہ تھا اس کی دوسری بیوی مجھے کہاں برداشت کرتی میں نے ماں سے کہا کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو گھر چلیں میں کہیں نہیں جا رہی مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے میں نے نہیں جانا اب واپس میری ماں روتی رہتی اور ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی لیکن میرے بھائی بھی ان کی بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے ایک دن میری بھابی نے میرے بھائیوں سے کہا کہ اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو بعد میں رو رو کر مافیا مانگو گے تو کیا ہوگا بہتر ہے ماں کی تکلیف کو دور کرتو اسے اپنی بیٹی کی فکر ہے اپنی انا کو بھول کر اس رشتے کو جوڑ دیں میری بھابی نے مجھے اپنا فون دیا اور بولی کہ سکندر کو کال کرو میں سب سنبھال لوں گی تمہارے بھائی خاموش ہو گئے ہیں مجھے یقین ہے کچھ نہیں کہیں گے لیکن میں کیسے فون کرتی میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر سے سکندر کی زندگی میں میری وجہ سے کوئی مسئیبت آئے میں نے کال نہیں کی ایک دن میں اور میری بھابی میری کزن سے مل کے واپس آ رہے تھے جب سکندر کی بہن مل گئی مجھ سے بہت محبت سے ملی اور اسرار کرنے لگی کہ اس کے گھر چلیں میں نے منع کیا لیکن میری بھابی مجھے ساتھ لے کر اس کے ساتھ چل پڑی اس کا گھر بہت پیارا تھا اس نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے دو سال ہونے والے ہیں میرا دل چاہا کہ میں اس سے سکندر کا پوچھوں لیکن اس نے سکندر کا ذکر نہیں کیا تھا اور مجھے خود سے اسے کچھ پوچھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا پھر وہ کہنے لگی تمہاری اور بھائی کی بھی عجیب کہانی ہے کیسے شادی ہوئی دو بار تم لوگ ساتھ ہوئے اور دو بار ہی بچھڑ گئے میں رو رہی تھی اور یہی تو ایک کام تھا جو پچھلے دو سال سے میں کر رہی تھی سکندر کو یاد کرنا اور روتے رہنا اسی وقت نوکرانی ایک بچے کو لے کر آئی وہ بچہ وہی تھا جو اس دن سکندر کی گود میں تھا میں نے جلدی سے پوچھا کہ یہ بچہ تو وہ ہستے وے کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے میں نے خوشی سے اپنی بھابی کو دیکھا اور ان سے فون لے کر سکندر کی بہن سے نمبر لیا اور دو سال بعد اپنے شوہر کے نمبر پر کال کی جس کا نمبر میں بھول چکی تھی مجبور تھی اور شاید کچھ دن پہلے خود ہی چاہتی تھی کہ مجھے اس کا نمبر یاد نہ رہے کال اٹھا لی گئی تھی اور وہی خوبصورت اور ٹھہرا لہجہ میں نے دکھ سے آنکھیں بند کی دوسری طرف وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ کون میری آواز حلق میں اٹھک گئی تھی میری بھابی نے میری حالت دیکھی تو سکندر کی بہن کو فون دے دیا وہ اب کہہ رہی تھی کہ بھائی میری طرف آئیں آپ کو کسی سے ملوانا ہے اور جلدی آئیے گا آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں کچھ دیر میں سکندر میرے سامنے تھا میرے پاؤں ایسے تھے جیسے زمین کی کسی مقنطیسی طاقت نے انہیں جکڑ لیا میری بھابی اور سکندر کی بہن ہمیں ایسے دیکھ کر مسکر آ رہی تھی پھر اس کی بہن نے کہا کہ بھائی پہچانا نہیں آپ کی بیوی ہے سکندر کی آنکھوں کی نمی گواہ تھی کہ اتنے لمبے سفر پہ میں تنہا نہیں تھی وہ بھی میرے ساتھ ہم سفر تھا لیکن ہم دونوں الگ الگ رستوں کے مسافر تھے سکندر نے مجھے روتے دیکھا تو میری طرف بڑھا اور مجھے ساتھ لگا کر میرے آنسو صاف کیے اور بولا کیسی بیوی ملی کہ جب بھی ملی روتی ملی اور ہمیشہ بچھڑ گئی اب نہ رونا اور نہ ہی دور جانا بہت تھک چکا ہوں میں نے کہا میں بھی تھک چکی ہوں میں نے روتے ہوئے اپنے قریب کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کا ساتھ میرے لیے میری خوش قسمتی تھی جس نے زمانے کو چھوڑ کر مجھے اپنایا تھا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ